ہماری شہر اگے حیات ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اگہ داری کی مرہون منت ہے آج کل ایک ریڈیو جو آگا جواز صاحب کے گفتگو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اس میں آگا صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے نہیں کیا جیسے ہم مراسم ازام شدت کرتے ہیں نیاز بناتے ہیں نیاز کھاتے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں کیا ہم ہر وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے جیسے ہم انکار بیعت نہیں کرتے ہم نے یزیدیوں کی بیعت کی ہوئی ہے تو حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مراسم ازام ہیں اس کا ایک مانوی پہلو کے علاوہ اگر آپ اس کا سیاسی پہلو ہی دیکھیں تو اس میں دو چیزیں ہیں مجلس انکار ظلم کا نام ہے ہم مجلس میں شرکت کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ حسین کے ساتھ رہیں گے حسین کے خلاف آنے والی ہر قوت کے کل بھی خلاف تھے آج بھی خلاف ہے اور اس کی اسی طرح مضمت کرتے ہیں ہر ظلم کی مضمت کرتے ہیں دوسری بات یہ ماتم کے لیے اٹھنے والا ہاتھ امام حمینی کا ہے کہ یہ ظالم کے موں پر تماشا ہے اسی بھی میدان عمل سے پہلے تیاری کی جاتی ہے زنجیر زنی ہے یا تلوار زنی ہے یہ چیزیں اس بات کی اس میں بھی دو پیغام ہیں ایک پیغام اپنے لیے ہے تیاری کا منحلہ ہے کہ اگر کل کو کبھی حسین نے بلایا تو ہم اسی طرح ان سے خوف زدہ نہیں رہیں گے دوسرا یہ دشمن کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح ہم حسین کے بعد تلواروں سے ڈرے نہیں ہم آج بھی تلواروں ہوتے ہوں تیروں کے لیے اسی طرح تیار ہیں ہمیں نہ قیدوں سے کوئی گھبرات ہے نہ تلوار سے نہ کسی اور چیز سے اس لیے ہمارا دشمن ہمیں گمزور نہ سمجھے تیسری بات جو انہوں نے کی کہ حسین الرحیس صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے انکار باعد جی یہی انکار باعد ہے ہم نے کبھی بھی کسی حکمران کو الول عمر تسلیم نہیں کیا کبھی کسی کو خلیفہ نہیں مانا صرف ہمارا خلیفہ وہی ہے جو خلیفہ جسے خدا مقرر کرتا ہے حادی برحق کے علاوہ ہم آج بھی ہم آج بھی یزیدیت کے خلاف کھڑے ہیں کیا پاکے اور چونہ سو سال کی یہ طریق ہے آپ یہ بتائیں جن لوگوں نے انکار باعد کیا ہے ان حکمرانوں کا آپ جناب ابو عبیدہ سکفی ہیں جناب زید کی شخصیت ہے اور جو اس طرح مضاحمتی گروہ گزرے ہیں آپ کا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے وہ نظریہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں آپ ہمیشہ ان مضاحمتی لوگوں کی مضمت کرتے نظر آئے ہیں تیسری بات ہم نے کبھی کسی کو جو ہے ادھر پاکستان میں آپ حالات دیکھتے ہیں تیس ہزار سے زیادہ شہدہ ہیں فیملیز کی فیملیز شہدہ ہیں کیجویلٹیز ہیں کوئی پاکستان میں مسجد مدرس جلوس مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر حملہ نہ ہوا ہو آپ کبھی اپنے حجرہ پاک سے باہر تو نکلیں آپ دیکھیں تو صحیح اب بھی آیام ایزا ختم ہوتے ہیں ہزاروں ایف آئی آریں درجلوں کی رفتاریاں درجلوں اشد مگر ہم آج بھی راہ حسین ابن علی پر کھڑے ہیں انکارے باہر کیا ہوا ہیں ہم نے کبھی کسی کو خلیبہ نہیں مانا اور یہی تو وجہ ہے ہزاروں ایف آئی آریں آپ نے روکہ بھی ایف آئی آر اس لیے نہیں لگے آپ اپنے حجرے سے کبھی باہر نہیں نکلتے ہمیں ایک وقت تا تماکوں سے برایا گیا ذکر حسین کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح کی چیزیں کی گئیں مگر ہم تب بھی نہیں رکے کیوں نہیں رکے اس لیے نہیں رکے کیونکہ ہم نے حسینیت کا درس حسین ابن علی سے ہی پڑا ہے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر بھاگ سے ہٹ نہیں سکتا تو جناب والا مراسمِ ازاد آئی کہ کچھ مانوی مفہوم ہے کچھ ساہری مفہوم ہے کچھ بیانات ہیں آپ برائے مہربانی ان چیزوں کا آڑ لیں کہ پوری قوم کو کٹہرے میں نہ کھڑا کیا تھے جو مفاہیم آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ازاد آئی سے پیچھے نہیں ہٹے اور ازاد آئی ہماری شہر اگے حیات ہے اس کے بعد سے پھر آپ جیسے لوگوں کو شامل کیا گیا